ہیلو دوستو آپ کو پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ یہ دیتے چلیں کیونکہ کافی باتیں ہو رہی ہیں اور پلیئرز کو لے کے کافی زیادہ تنقید کی جارہی ہے کہ کوئی اہم پلیئر جو بڑے پلیئر ہیں ان کو درافٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا تو کافی زیادہ پی ایس ایل کی خبریں آپ گرم ہونا شروع ہو چکی ہیں اور پی ایس ایل کے جو نوہ اڈیشن ہے اس حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وینیو اور جو شیڈیول ہے اس کا اعلان تیرہ دسمبر کو کیا جائے گا کیونکہ جو درافٹنگ ہے پی ایس ایل کی اس کی بھی تیرہ دسمبر کو ہے تو وہاں پہ ہی وینیو بھی اعلان کیا جائے گا شیڈیول کا اعلان بھی کیا جائے گا اور تیرہ دسمبر کو لہور میں درافٹنگ ہونی ہے اور ابھی میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ میچز کہاں کہاں کھیلے جائیں گے پاکستان سوپر لیگ کے جو میچز ہیں وہ لہور کراچی ملتان اور آول پنڈی میں کروانے پر غور کیا جا رہا ہے چار وینیوز ہوں گے اور ج جو کچھ فرنچائز ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو پشاور کو بھی شامل کریں آتو جو ٹیمیں ہیں ان کو بجوانہ جو شروع کر دیا گیا ہے شیڈیول اور چار وینیو کے شیڈیول کے مطابق ٹیمیں جو ہے وہ بارہ فروری کو جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گی اور چار اوزہ پریکٹس سیشن ہوگا پریکٹس میچ کھیلے جائیں گے تمام ٹیمیں اپنی اپنی تیاریاں کریں گی اور سترہ فروری سے جو ہے وہ لاہور کلندر اسلام باج یونیٹیڈ کے درم درمیان جو ہے میچ کھیلا جائے گا اٹھارہ فروری کو ملتان سلطانز و کراچی کینگز اور جو کراچی میں پہلا میچ ہے وہ اٹھائیس فروری کو کھیلا جائے گا کراچی اسلام باج کے درمیان اور راول پنڈی میں جو ہے اسلام باج یونیٹیڈ اور کوئٹا آ کے درمیان جو میچ ہے وہ یکم مارچ کو کروانے کی تجویز ہے جو پلی آف کے میں تین میچیز ہیں اور فائنل ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ وہیں کروائیں اور فائنل جو ہے وہ سترہ مارچ کو ہو گا اس حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جو ڈبل ہیڈرز ہیں وہ چھ شامل ہوں گے چونتیس آر ٹوٹل میچیز ہیں کراچی میں گھیارہ ہوں گے لاہور میں نو راولپنڈی میں نو اور ملتان میں پانچ میچیز ہوں گے تو کوئی خاص تبدیلی اتنی نظر نہیں آ رہی ہے مجھے اس سے پہلے بھی یہی آجوہ شیڈیول سامنے آتا رہا ہے میچیز کو لے کے لے کے کہ یہاں پہ اتنے ہوں گے یہاں پہ اتنے ہوں گے لیکن جو فائنل ہے وہ کراچی میں ہوگا اور تمام صورتحال کا جو اعلان ہے وہ تیرہ دسمبر کو کیا جائے گا تو ناظرین آپ کتنے ایک سائٹڈ ہیں اور آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ میچیز اور کہاں ہونے چاہیے میری رائے کے مطابق جو پشاور کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا کہ پشاور کے جو فینز ہیں پشاور ظلمی کے وہ وہاں پہ اپنے سٹارز کو دیکھ سکیں تو اسی طرح ہی ناظرین جو شیڈیول ہے اس کا اعلان بھی ہو جائے گا اور آپ کی کیا رائے ہمیں قیمتی رائے سے لازمی گاہ کیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ